موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میں اس بات کو بالکل عام فہم زبان میں سمجھاؤں کسی یہ کیا ہے کہ عام لوگوں کو سمجھ آئے تو جیسے ہمارے ملک میں کچھ پروفیشنل کوالیفیکیشن ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں آئی ٹیٹیکٹ ہیں آئی ٹی پروفیشنل ہیں اسی طرح اکاؤنٹس فائننس اور ٹیکس آڈٹس سے ریلیٹڈ جو پروفیشنل کورس ہے وہ ہمارا سی اے کہلاتا ہے یعنی یہ بھی ایک اسی طرح کی پروفیشنل کورسیز ہیں جیسے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں تو اسی طرح سے آپ چارٹڈ اکاؤنٹ بنتے ہیں چہاں تک اس کے کرائٹیریا کا تعلق ہے اس کا بیسک کرائٹیریا آپ کی انٹرمیڈیٹ کوالیفیکیشن ہے آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے ایف ایسی کی ہوئی ہے میڈیکل سے ہیں آئی کام سے ہیں کسی بھی طرح سے اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے اور آپ کے ففٹی پرسنٹ مارکس ہیں اس کے اندر تو پھر آپ اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر بات کریں کہ کن بچوں کو سی اے کرنا چاہیے تو میں ان کو عمومی طور پر دو کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ایک تو وہ بچے ہیں جنہوں نے بلکل بچپن سے خواب دیکھا تھا پیرنٹس نے بھی یہی بتایا تھا اسادزہ نے بھی یہی موٹیویٹ کیا ہوا تھا کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے آپ کو انجینئر بننا ہے اور وہ ویفرٹ بھی کر رہے تھے مارکس بھی لے رہے تھے لیکن جب فائنل ان کا گریڈ بن رہا ہے تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی ایک دو پرسنٹ تین پرسنٹ سے اپنا ٹارگٹ اچیف نہیں کر پا رہے آئیڈیالی یہ وہ بچے ہیں جن کو اس کورس کو جوائن کرنا چاہیے یہ ایک بہت اچھا کورس ہے آپ سی اے جوائن کریں آپ سارا پروفیشن کیونکہ آپ پہلے سے پڑھنے والے بچے ہیں محنت کرنے والے بچے ہیں آپ کے پاس ظاہر ایک لائن آ جاتی ہے کہ آپ شاید پرائیویٹ میڈیکل کر لیں پرائیویٹ انجیننگ کر لیں اگر آج کے دور میں آپ بیٹھ کے سارے حالات کو دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے پیرنٹس کی افورڈیبیلٹی آپ کو دیکھنی ہوگی ساٹھ ستر لاکھ روپیہ ان ایوریج خرج ہو جاتا ہے اگر آپ پرائیویٹ میڈیکل سے ایم بی بی ایس کر کے باہر آ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھا کریئر ہوگا اس سے کہیں زیادہ اچھی آپ کی ارننگ ہوگی رسپیکٹ ہوگی سوشل سٹیٹس ہوگا اگر آپ سی اے کریں گے اور اگر یہ والے بچے آ رہے ہیں تو یہ پورا پروفیشن پہلی پہلی اٹرمٹ میں کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ پہلے سے پڑھنے والے بچے ہیں ان کی بیس اچھی بنی ہوئی ہے تو ایک تو ان بچوں کو جوائن کرنا چاہیے سی اے میں آنا چاہیے دوسرے وہ بچے ہیں جن کا تعلیمی کیریئر ابھی تک اتنا اچھا نہیں تھا لیکن انہوں نے ویڈراؤ نہیں کیا شاید پہلے وہ شعوری زندگی نہیں گزار رہے تھے اتنا علم نہیں تھا پڑھ لیا ٹھیک ہے نہیں پڑھا پھر بھی نہیں اب انہیں احساس ہوا کہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے تھا ہمیں بھی ٹاپ آف دہ رینج زندگی گزار نہیں تھی ہمیں بھی پروفیشنل بننا تھا لیکن ظاہر ہے اب ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے اگر کسی کے میٹرک میں اچھے مارکس نہیں ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس طرح سے کہ وہ کوئی ٹاپ آف دہ رینج پروفیشنل کوالیفیکیشن جوائن کر سکے لیکن اگر ان بچوں نے حمد ہاری نہیں ہے اور انہوں نے گیو اپ نہیں کیا ان کے پاس بڑا اچھا چانس ہے کہ یہ سی اے کو جوائن کریں یہاں سے محنت شروع کریں اس کورس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت پہلے آپ کا پشلا بیک گراؤنڈ کیسا ہے آپ کا پہلی مارکس بہت اچھے ہیں 50% اگر آپ کے مارکس ہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں آپ آ کر پرفارم کریں اور کوالیفائی کریں بہترین زندگی گزاریں تو اس طرح سے دو گروپ ہیں جن کو یہ ضرور جوائن کرنا چاہیے یہ بڑی خوبصورت میتھ ہمارے پروفیشن کے بارے میں مشہور ہے جب کوئی بچہ سی اے کرنے کا سوچتا ہے تو لا محلہ ہمارے کلچر میں وہ اپنے پیرنٹ سے اپنی فیملی سے اپنے کسی سے مشورہ کرتا ہے تو وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کو ایک جواب ملتا ہے نہیں نہیں سی اے نہیں کرنا یہ تو پانس ہی نہیں ہوتا یہ تو کیریئر آپ کا خراب ہو جائے گا اب یہ اتنی زیادہ چھاپ لگی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اس پروفیشن میں آتا ہے تو اس کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں میں ذاتی ایسیت میں پچھلے دس سے پندرہ سال سے سی اے کے لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے بچے پروپر لائن اینڈ لینڈ سے پڑھنا جانتے ہیں وہ اس پروفیشن میں آتے ہیں اور پہلی پہلی اٹنڈ میں کوالیفائی کرتے چلے جاتے ہیں میں ابھی پچھلے سیشن کا آپ کو ایک کسی سناتا ہوں ایک بچی میری کلاس میں آئی اور فرس ڈے پہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ بچوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتے ہیں آپ کیا کر رہے تھے کیا تھا تو بچی کہنے لگی کہ سر میں تو ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی لیکن میرے مارکس نہیں آئے میرے فادر مجھے پرائیویٹ وہ نہیں کروا رہے ہیں ایم بی بی ایس نہیں کروا رہے ہیں اور میں اب سی اے کرنے کا میں نے سوچ لیا اس کی آنکھوں میں نمی تھی جب وہ یہ باتیں کر رہی تھی یعنی مجھے دیکھ کر یہ ہو رہا تھا کہ اس کو کتنا شوک تھا ایم بی اے میڈیکل کرنے کا کیونکہ بچی پڑھنے والی تھی اس پروفیشن میں آگئی اس نے پہلا ہی جو ہمارا اگزام ہوا اس میں میرٹ سرٹیفکیٹ لیا میرٹ سرٹیفکیٹ کا مطلب ہے کہ ایک سبجیکٹ میں اس نے ٹاپ کیا اور آج ماشاءاللہ وہ اس پروفیشن میں آگے چل رہی ہے اور یہ پورا پروفیشن وہ لانے چاہا تو پہلی پہلی اٹنڈ میں کوالیفائی کرتی چلی جائے گی اصل میں اس پروفیشن میں پڑھنے کا ایک خاص سٹائل ہے جو بچے اس کو سمجھ جاتے ہیں ان کے لیے پروفیشن بلکل آسان ہے اگر میں ایسے کہوں کہ اس پروفیشن میں محنت جو بچے ایف ایسی میں ایٹی ایٹی فائی پرسنڈ مارکس لے کر آئے ہیں جتنی ایفٹ انہوں نے کی ہے اس سے کم ایفٹ کرنی پڑے گی اور یہ پاس ہو جائیں گے پہلی پہلی اٹنڈ میں تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات ایک بلکل نہیں ہوگی وہ کہیں گے یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں اصل میں سی اے کرنے کے لیے ایک خاص پیٹرن پر پڑھنے کی ضرورت ہے کنسسٹینسی ریکوائیڈ ہے جیسے آپ کا ایک سیشن شروع ہوا ہمارے سکس منت میں اون ایوریج بچے نے تین پیپر دینے ہوتے ہیں تو سکس منت کا آپ کا سیشن شروع ہوا آپ کو تین پیپر کے لیے کالیج جانا پڑے گا اون ایوریج چار ساڑھے چار گھنٹے کے لیے ہمارے اس پروفیشن میں کوئی ٹوئیشن نہیں ہوتی بچے نے شام میں کہیں ٹوئیشن پڑھنے نہیں جانا تین ساڑھے تین گھنٹے چار گھنٹے اس نے کالیج میں سپینٹ کی ہیں اس کے بعد اون ایوریج اسے ہر سبجیکٹ کو ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ پڑھنا ہے ون ایڈ ہاف آر اس نے گھر آکے پڑھنا ہے یعنی تین سبجیکٹ اگر آپ دیکھیں تو ساڑھے چار گھنٹے اگر یہ بچہ ساڑھے چار گھنٹے روزانہ پڑھتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ یہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا اب مجھے بتائیے وہ کون سا بچہ ہے جو ایٹی فائی پرسنٹ مارکس لے کر ایف ایسی میں نائنٹی پرسنٹ مارکس لے کر آیا اور وہ کہے کہ میں نے تو سارا دن ساڑھے چار گھنٹے صرف پڑھا وہاں تو زیادہ محنت کرنی پڑھ رہی ہے بچہ سات آٹھ گھنٹے کے لیے صبح کالیج جاتا ہے چار پانچ گھنٹے کے لیے شام کو اکیڈمی میں کسی میں جاتا ہے پھر اس کے بعد خود بیٹھ کر پڑھتا ہے وہ زیادہ ایفٹ لگا کر چل رہا تھا ہوتا یہ ہے جب اس پروفیشن میں آتے کیونکہ سب طرف سے سننے کو ایک ہی بات ملتی ہے مشکل ہے مشکل ہے تو بچہ خاص قسم کی سوچ اختیار کر لیتا ہے اپنے اوپر پروفیشن کو ہاوی کر لیتا ہے پڑھتا نہیں ہے فکر مند رہتا ہے اس کی شکل سے نظرانہ شروع ہو جاتا ہے اسی یہ کر رہا ہے پریشان حال برا حال ہم سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں میں اس طرح کے سیشن بھی کرواتے رہتا ہوں جو کہ تمام لوگوں کے لیے کوئی بھی اسے آکے جوائن کر سکتا ہے کہ ہم ان بچوں کو سب سے پہلے ریلیکس کریں کہ یہ پروفیشن کیا ہے کیسے ہو سکتا تھا آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں چار ساڑھے چار گھنٹے پڑھیں اور اس کے علاوہ باقی آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں تو میں ٹوٹلی اس بات سے ڈیس اگری کروں گا کہ یہ پروفیشن کوئی مشکل ہے یا ہوتا نہیں ہے یا آئی کیپ پاس نہیں کرتا تو میرے نظر میں تو یہ بات بلکل بھی کہیں سٹینڈ نہیں کرتے بہت خوبصورت اصل جگہ پر تو آپ بلکہ سوال کو لے آئے جہاں سے فلم کا آغاز ہونا چاہیے تھا وہ سین پر آگئے ہیں وہ جو پچھلے والا سوال آپ کا تھا کہ لوگوں کا خیال ہے یہ پروفیشن نہیں ہوتا اور جب لوگ اس کو سنتے ہیں تو پیرنٹس بھی اسی ذہن کا شکار ہو گئے کہ یہ ایک بڑا مشکل کوٹس ہے اب پاس ہوگا بس اللہ خیر کرے بچہ لگا رہے گا آہستہ آہستہ کبھی پاس ہو جائے گا حالانکہ یہی پیرنٹس تھے جو اپنے بچے کے اوپر ایک پورا پیرنٹل کنٹرول رکھے ہوئے تھے روزانہ اس کو منیٹر کرتے تھے میرے بیٹے نے آج کتنے بجے تک پڑھا ہے بلکہ اگر بیٹا رات بارہ بجے تک پڑھ رہا ہے تو ماں بھی نہیں سو رہی ہے وہ اس کو صرف observe کرنے کے لیے جاگ رہی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے میرا بیٹا پڑھ رہا ہے میری بیٹی پڑھ رہی ہے لیکن جیسے یہ سی اے میں آتے ہیں تو پیرنٹس بھی جو ہیں وہ اپنا کنٹرول اولاد کے اوپر اس طرح سے نہیں رکھ رہے ہوتے جیسے وہ ایف ایسی میں رکھ رہے تھے اگر پیرنٹس اپنا کنٹرول جاری رکھیں اپنے بیٹے کو observe کریں کہ کیا یہ چار گھنٹے پانچ گھنٹے روزانہ پڑھ رہا ہے daily basis پہ تو پھر دیکھیں 100% result آنے شروع ہو جائیں گے تو پیرنٹس کی بڑی اہم ذمہ داری ہے اس کے اندر انہیں بچے کو continuously observe کرنا چاہیے اگر وہ ظاہر ہے کسی کالیج میں پڑھنے جا رہا ہے تو کبھی مہینے میں پندرہ دن میں اس کالیج سے رابطے میں آئیے دیکھیں آپ کا بچہ کیا گریڈز لے رہا ہے کہاں چل رہا ہے اس کے ٹیچر سے ملئے آپ کو اس پروفیشن سے کوئی آگائی نہیں ہے کیونکہ ایک پیرنٹ کے کنٹرول نہ رکھنے کی ریزن یہ بھی ہے نا کہ وہ اس پروفیشن کو جانتے نہیں ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ولنٹیر ہیں جو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں میں خود اس میں شامل ہوں ہمارے سے رہنمائی حاصل کر لیں کسی وقت ہمارے سے رابطے میں آئیے تاکہ ہم بتا سکیں کہ آپ کیسے اپنے بچے کو کیری کریں گے تاکہ وہ اس پروفیشن کو کوالیفائی کرے اور انشاءاللہ زندگی میں چارڈڈ اکاؤنٹنٹ بن کر زندگی گزارے جی یہ بھی ایک مشہور بات ہے اور ایک میتھ ہے ہمارے پروفیشن کے بارے میں کہ بچے کی سوشل لائف نہیں رہتی بچے کی ایکٹیوٹیز کرٹیل ہو جاتی ہیں میں پھر وہی کہوں گا کہ جو میرا تیسید اس سارے کے اوپر ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے میں کہتا ہوں اس کی سوشل لائف امپروو ہو جائے گی اس کی کوالیٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی ریزن اب اس نے پانچ گھنٹے روزانہ پڑنا ہے چار گھنٹے کالیج جانا ہے تو باقی سارا ٹائم اس نے کیا کرنا ہے اس کے پاس ٹائم موجود ہے دوبارہ زندگی میں کچھ ٹائم نکل آیا ہے وہ اپنے کوئی جو اس کے شوک ہیں ان کو پورا کرے اسے کرکٹ کھیلنے کا شوک ہے کرکٹ کھیلے اسے فلم دیکھنے کا شوک ہے فلم دیکھیں میوزک سنیں گیمنگ کرتا ہے گیمز کھیلے لیکن پانچ گھنٹے روزانہ ٹائم شیڈیول بنا کر پڑنا شروع کر دیں ہم باقیدہ بچے کو ایک پیپر بنا کر دیتے ہیں جس کے اوپر اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو اس نے فل کرنا ہے جس کے اندر ان چار سبجیکٹ کا یا تین سبجیکٹ کا جس میں وہ پیئر ہو رہا ہے اس کا ایک ٹائم ڈیبل بنا ہوا ہوتا ہے اس نے ٹائم اپنا جب پڑنا شروع کیا ہے ٹائم نوٹ کرنا ہے جب اس کا سٹڈی ختم ہوئی ہے ٹائم نوٹ کرنا ہے تاکہ پیرنٹس کو بھی پیرنٹل کنٹرول لگانا آسان ہو جائے ایز ای ٹیچر کبھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ یہ بچا کیا کر رہا ہے تو ہم بھی اسے دیکھ سکیں تو بیسیکلی سارے جو تھیم ہے نا اس کو اگر فالو کر کے چلیں گے تو آپ کی سوشل لائف بہتر ہو جائے گی آپ کی زندگی میں تھوڑا ٹائم نکل آئے گا آپ اپنے شوک پورے کر سکیں گے اور اگر آپ اس پروفیشن کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے اور سارا دن بیٹھ کے سوچتے رہیں گے کہ یہ بہت مشکل پروفیشن ہے لیکن پڑا آپ نے نہیں ہے تو پھر آف کورس ایک مایوس انسان کی جو سوشل لائف جیسی ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ ویسی آپ کی ہو جائے گی ان بچوں کی ہو جائے گی جو اس کو پروفیشن کو جوائن کریں گے سر مجھ سے کسی بھی طرح سے رابطے میں آئے ایک تو میرا ویڈس ایپ نمبر آ رہا ہوگا آپ کے پاس سکرین پر آپ اس نمبر کے تھرو مجھے رابطہ کر لیجئے ویڈس ایپ کر لیجئے وہاں سے خودی رابطے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا فیس بک پہ رابطہ کر لیجئے میں ساتھی میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں ظاہر ہے میرا تعلق ٹیچنگ سے بھی ہے تو شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ میں کسی انسٹیٹوٹ کو پرموٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا کچھ بھی نہیں میں سی اے کو پرموٹ کرنا چاہتا ہوں آپ پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اب یہ کورس آفر ہو رہا ہوتا ہے جہاں سے بھی یہ کر رہے ہیں میں کسی بھی حیثیت میں اگر آپ کی رہنمائی کر سکوں گا تو مجھے خوشی ہوگی اس میں آپ کو گائیڈ کر کے آپ کو رہنمائی پروائیڈ کر کے سٹوڈنٹس کو رہنمائی پروائیڈ کر کے تو اینی ٹائم آپ مجھے ویڈس ایپ کر دیں ویڈس ایپ میں ذرا سہولت ہی ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس وقت کال نہیں بھی لی میسیج نہیں بھی لیا تو بعد میں آپ رابطے میں آ سکیں گے تو میرا ویڈس ایپ نمبر ہے آپ کسی وقت بھی میرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں انشاءاللہ